ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کہانی سنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں امتحان قریب تھے اور میری ہم جماعت صدرہ مجھ سے نورس لے گئی تھی اس نے کہا تھا دو تین دن بعد دے جائے گی وہ نہ آئی ہفتہ گزر گیا مجھے اس کے گھر جانا پڑا جب اس کے گھر پہنچی اسے مصروف پایا کہنے لگی میرے تایازاز سنوبر گل آیا ہوا ہے اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوں ان کے گھر میں پردے کی پابندی نہ تھی اور گل جلد گل مل جانے والا لرکا تھا کچن اپنی والدہ کے سپورٹ کر کے صدرہ میرے پاس آ گئی اور بیٹھ گئی تو گل بھی ہمارے بیچ تشریف فرما ہو گیا اور ادھر ادھر کی ہانکنے لگا اس روز وہ مجھے اپنا سا لگا بہرحال تھوڑی دیر بعد میں اپنے نورس لے کر گھر واپٹس آ گئی ہفتے بعد صدرہ کا فون آ گیا امی کو بخار ہے دو دن سے کام کر رہی ہوں ذرا بھی پرہائی نہیں ہو پا رہی تم آج جاتی تو کتنا اچھا تھا اس نے کچھ ایسے لجا کر یہ بات کہی کہ قدم نہ روک سکی اور اس کے گھر چلی گئی خالہ جی ایک پروسن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا چکی تھی گھر میں صدرہ اکیلی تھی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کچن میں گھسی برطن دھونے میں مصروف تھی میں نے کہا لاؤ میں مدد کرا دوں بولی کھانا بنانا ہے ایسا کرو تم پیاز کار دو تب تک میں آٹا گون لیتی ہوں ہمیں کام کرتے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دستک ہوئی صدرہ نے دروازہ کھولا اس کا کزن گل آیا تھا بلا تکلف وہ اندر آ گیا تو صدرہ نے اسے بتایا کہ امی گھر پر نہیں ہیں میں نے بھی کہا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں ہمارا خیال تھا کہ ہمیں اکیلے پا کر وہ خود چلا جائے گا مگر وہ جانے کی بجائے برامدے میں پرے صوفے پر بڑا جمان ہو گیا ابھی ہم اسی ششو پنج میں تھے کہ کیا کریں اس کے ساتھ بیٹھیں یا کام کریں تب میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اتنے میں صدرہ کے والد آ گئے اکیلے میرے ساتھ گل کو بیٹھا دیکھ کر ان کی تیوری پر بل پر گئے میں شرمندہ ہو گئی اس دن کے بعد صدرہ کے والد اس طرح دیکھتے جیسے میرا آنا پسند نہ ہو اور مجھ پر شک کرنے لگے ہوں میں نے اپنی سہیلی کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا انتحان ختم ہو گئے زندگی کا بیزار کن وقت شروع ہو گیا جی چاہتا صدرہ سے ملوں مگر نہ جاتی گھر میں دل نہ لگا تو صلائی سیکھنے کے لیے جانے لگی ایک روز صلائی سینٹر سے گھر آ رہی تھی گیٹ پر ایک نوجوان کھرا نظر آیا کہنے لگا میں افتحار کا دوست ہوں انہیں باہر بیج دیں کہنا شفیق آیا ہے بھائی گھر میں ہی تھے میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ کا دوست آیا ہے افتحار شفیق کو اندر لے آئے امی سے کہا میرے دوست کی آو بھگت کریں شفیق نے ایک دن میری مدد کی تھی اور کچھ گنڈے جو میرا سیل فون چھین رہے تھے ان سے میری جان بچائی تھی امی نے شفیق کو دعائیں دیں اور خوب خاطر مدارات کی کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے آج سے تم بھی میرے بیٹے جیسے ہو شفیق کی ماں اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی اس کا بچپن ماں کی ممتہ کا پیاسا تھا والدہ نے پیار دیا تو ان کا گرویدہ ہو گیا یوں رفتہ رفتہ وہ ہمارے گھر کا فرد بن گیا جانے کب اس نے اپنے دل میں مجھے بسا لیا جس کا زبان سے اقرار نہ کیا مگر ایک دن جب اپنے کمرے میں گئی تو اچانک نظر کتابوں پر پڑی جہاں ایک کول کتاب کی عورت میں رکھا ہوا تھا حیران ہوئی یہاں یہ کون رکھیا ہے اس کے بعد یہ اکثر ہونے لگا جس دن شفیق ہمارے گھر آتا مجھے کتابوں میں ایک پھول رکھا ہوا مل جاتا میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا اور نہ اسے کچھ کہا کسی قسم کی غلط فہمی یا انتشار کو میں پیدا نہ کرنا چاہتی تھی جانتی تھی کہ میری صورت اچھی تھی اسی وجہ سے خاندان کے اکثر لڑکے مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے میں نے اس پھول کو بھی کوئی اہمیت نہ دی میرے دل میں شفیق کے لیے کسی قسم کے جذبات نہ تھے لہٰذا کوئی رد عمل دکھایا اور ناخوبگی کا اظہار کر کے اس کا دل توڑا ایک روز اکیلی تھی وہ آ گیا اسے بتایا بھائی اور امی گھر پر نہیں ہیں مگر وہ جانے کی بجائے بیٹھ گیا کہنے لگا علم آج سر میں بہت درد ہے سوچا امی سے کہوں گا چائے بنا دیں تو وہ نہیں ہے تم بنا دو مہربانی ہوگی اس نے ایسی صورت بنا رکھی تھی کہ میں مجبورن چائے بنانے کچن میں چلی گی ابھی میں نے چائے کا پانی چولے پر رکھا تھا کہ میرے ڈوبٹے میں آگ لگ گئی وہ سامنے بیٹھا تھا اس نے جو میری پشت پر جلتا ہوا ڈوبٹا دیکھا دور کر آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آگ بجانے لگا تب تک میری کمیز اور سر کے بال جل چکے تھے مگر میں مزید جلنے سے بج گئی تاہم اس کے دونوں ہاتھ بڑی طرح جلس گئے تھے اس دن اس کی قدر میرے دل کو ہوئی اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا ایک روز جب کہ امی بیمار تھی اور ہسپتال میں داخل تھی وہ آ گیا اور بولا کہ افتخار نے بھیجا ہے امی کے لیے گھر کا کھانا لے کر ہسپتال جانا ہے میں نے جلدی جلدی کھانا ٹیفن میں ڈالا اور اس کے ساتھ ہو لی امی کے پاس ہسپتال میں ہم تھوڑی دیر بیٹھے بھائی نے کہا ڈاکٹر آنے والا ہے اور میرا اس وقت یہاں موجود رہنا ضروری ہے تم شفیق کے ساتھ گھر واپس چلی جاؤ اور امی کے لیے سوپ بنا کر بھیجواؤ امی دوائیں لینے لگی ہیں اور انہیں ہیلڈی فوڈ کھانا ہے ابو دوائیں لینے گئے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے مل کر گھر آ جائیں گے میں دوبارہ شفیق کے ساتھ گھر آ گئی سوپ جلدی جلدی بنا کر اسے دیا دین وہ اسی طرح صبح شام آتا رہا امی کا پرہیزی کھانا بنوا کر ہسپتال لے جاتا رہا جب والدہ صحت مند ہو کر گھر آ گئی تو ایک روز اس نے کہا کہ امی کی صحت یابی کی خوشی میں تمہیں ایک بار آئس کریم کھلانا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ باہر چلو گی بھائی اور ابو گھر پر نہ تھے میں نے والدہ سے کالج کی کچھ اشیاء لانے کا بہانہ کیا اور اس کے ساتھ باہر آ گئی دراصل وہ مجھے سیر کے لیے لایا تھا مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں ہم گھر سے زیادہ دور نہ رہے تھے کہ شفیق کا ایک دوست مل گیا اس نے کہا شفیق یار کہاں گھوم رہے ہو میں سامنے دکان سے کافی دیر سے تمہیں ادھر ادھر گھومتے دیکھ رہا ہوں کسی نے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ اس لڑکی کی بھی بدنامی ہوگی اگر کہیں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہو تو نزدیک ہی میرے بڑے بھائی کا مکان ہے وہاں جا کر بیٹھو اور بات کر لو اسٹار کر کے وہ شخص ہمیں ایک قریبی مکان میں چھوڑ گیا جہاں کوئی مرد نہ تھا مگر ایک لڑکی بیٹی ہوئی تھی اس نے کہا میں مدسر کی بہن ہوں ہم نے کب اس کی بہن کو دیکھا تھا یہی جانا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے وہ لڑکی چائے بنا کر لائی ہم نے وہاں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت بیٹھ کر باتیں کی اور پھر گھر آ گئے بس یہ ہماری محبت کی پہلی اور آخری سیر تھی اس کے بعد میں کبھی شفیق کے ساتھ باہر نہ گئی کچھ دنوں بعد وہ لڑکی جس نے اپنا نام رکسانہ بتایا تھا میرے گھر آئی میں نے خاطر توضہ کی وہ میری سہیلی بن گئی ہفتہ پندرہ دن بار آ جاتی تھوڑی سی گپ شپ کرتی اور چلی جاتی ایک روز وہ آئی اور بولی صدرہ کل شام میری سالگیرہ ہے تمہیں دعوت دینے آئی ہوں ضرور آنا اس نے کہا تمہارا گھر ایک بار دیکھا ہے وہ بھی شفیق کے ساتھ اکیلے نہیں آ سکتی وہ بولی تم فکر نہ کرو میں خود آ کر تمہیں لے جاؤں گی بس تم تیار رہنا اگلے دن وہ شام کو مجھے اپنی گاری پر لینے آ گئی نے اس کے اسرار پر اجازت دے دی کہا کہ جلدی آ جانا اور نہ والد خفا ہوں گے جب اس کی گاری شہر سے دور جانے لگی تو مجھے خطرے کا احساس ہوا میرا اندازہ درست تھا وہ مجھے اس گھر میں نہیں لے گئی جہاں پہلے میں اور شفیق تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے بلکہ یہ کوئی اور جگہ تھی جہاں پہلے سے ہی کچھ لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں اور حالہ گلہ کر رہے تھے یہ سالگیرہ کی بجائے کچھ اور طرح کی پارٹی تھی محول کو دیکھ کر میں گھبرا گئی رکسانہ نے کہا کہ تم انجوائے کرو میں نے رکسانہ سے کہا کہ یہ کیسی سالگیرہ کی پارٹی ہے میں تو سمجھی تھی تمہارے گھر پر سالگیرہ کی تقریب ہے ہماری سالگیرہ پارٹی ایسی ہی ہوتی ہے اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں توفان بتمیزی شروع ہونے والا ہے دل میں دعا کرنے لگی اللہ مجھے یہاں سے باحفاظت گھر پنچانے کی سبیل کر دے خوف زدہ بھی تھی رکسانہ تو حالہ گلہ کرنے میں مگن ہو چکی تھی اس کی کئی بار منت کی کہ اللہ کے واسے مجھے گھر پنچا دو تم مجھے کس طرح کی پارٹی میں لے آئی ہو مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی پشتانے لگی یا اللہ میں کیسے لوگوں میں آ پھنسی ہوں جو نشے میں رفتہ رفتہ آپ پیسے باہر ہوتے جا رہے تھے اب مجھے خود کو اور اپنے والدین کے ناموس کو باچانا تھا اچانک دروازہ کھلا اور وہاں سنوبر گل آ گیا اسے دیکھتے ہی میری جان میں جان آ گئی دور کر اس کے پاس گئی اور ہاتھ چور کر منت کی کہ گل مجھے یہاں سے لے چلو اور گھر پنچا دو رکسانہ مجھے دھوکے سے اپنی سالگیرہ کا کہہ کر لے آئی ہے جانے یہ کون سی جگہ ہے مجھے اپنے گھر کا رستہ بھی نہیں آتا میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے یقین آ گیا وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا گل آج میرے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا کہنے لگا میرا ایک دوست یہاں آیا ہوا ہے اس کی والدہ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اس کے والد نے فون کیا کہ جمشید کو ڈونڈو اسے ڈونڈتے ہوئے ادھر آیا تھا شاید اللہ کو تمہاری مدد کرنا مطلوب تھی والدہ بہت خفا تھی میں خود حواس باختہ تھی وہ بولیں وہ اس لڑکی اسرار کر رہی تھی تو کیسے منع کرتی تمہیں خود عقل سے کام لینا چاہیے تھا اپنے والد کا خیال کرتی اور اسے منع کر دیتی جانے کہاں کہاں کی لڑکیوں کو سہیلیاں بنا لیتی ہو اگر تمہارے ساتھ آج کوئی حادثہ ہو جاتا تو کیا ہوتا اس واقعے کے بعد میں گل کی احسان مند ہو گئی اور دوبارہ اس کی خاطر صدرہ کے یہاں آنا جانا شروع کر دیا ایک روز میں وہاں بیٹی تھی کہ گل اپنی والدہ کے ہمراہ آ گیا اس کی ماں نے مجھ سے کچھ دیر باتیں کی اور پھر وہ میرا رشتہ لینے ہمارے گھر آ گئیں میں سمجھتی تھی کہ صدرہ میرے اور اپنے کزن کے رشتے پر خوش ہوگی اس کی والدہ جو مجھے بیٹی کہتی تھی اور مجھے بہت پیار سے ملی تھی لیکن جب اسے بتایا کہ تمہاری پھپو میرا رشتہ گل کے لیے مانگ رہی ہیں ان کے علم میں یہ بات آتے ہی جانے انہوں نے گل کے والدہ سے کیا کیا کہا کہ وہ دوبارہ نہ آئیں ایک روز میں نے گل کو فون کیا اور پوچھا آپ لوگ پھر کیوں نہیں آئے اس نے کہا صدرہ کی والدہ کو بتائے بغیر امی کو لایا تھا لیکن تم نے بھانڈا پھوڑ کر معاملہ خراب کر دیا انہوں نے امی سے کچھ ایسی الٹی سیدھی باتیں کی ہیں کہ ان کا دل پلٹ گیا ہے انہوں نے چچا جان سے بھی کہلوا دیا ہے کہ تمہارا رشتہ ٹھیک نہیں ہے اور غلط قسم کی لڑکی ہو میں امی کو لاکھ سمجھاتا ہوا مگر وہ نہیں مان رہی کہتی ہے کہ صدرہ کیا بری ہے وہ اپنی ہے تمہیں شادی اسی سے کرنی ہوگی گل کی زبانی یہ باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا میں نے اپنی دولت سمجھ میں نے اپنی دوست سمجھ کر صدرہ کو بتایا تھا کہ وہ اس رشتے میں میری اور گل کی مدد کرے گی اس نے الٹا کام خراب کر دیا اگر جانتی تو اسے راز دل نہ کہتی ساتھ دینے کی بجائے وقتی طور پر اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور پھر مجھے بدنام کر دیا صرف گل کی والدہ کو ہی بدزن نہیں کیا بلکہ ہمارے محلے میں بھی کچھ گھروں میں ایسی باتیں کی کہ لوگ مجھے غلط قسم کی لڑکی سمجھنے لگے ہم لوگ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے والد صاحب نے لوگوں کی باتیں سنی تو گھر بدل لیا اور میں سوچوں کے اندیرے کوئے میں جا گیری جہاں میوسی کے گھٹا دھوپ اندیرے کی سوا کچھ نہ تھا اب شفیق کی یاد آئی جس کو اس کے لیے ٹھکرا دیا کہ اس کی وجہ سے اس کے دوست کے گھر جا بیٹھنے کی غلطی کی اور رکسانہ کی بدولت غلط لوگوں کے ہتے چڑھتے چڑھتے بچی تب گل نے ہی صحیح سلامت گھر پنچایا تھا تو اس کی احسان مند ہو کر اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا خواب دیکھ لیا اور شفیق سے شادی کا انکار کر دیا مگر اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اس خواب کی تابیر نہ پاسکی کیونکہ رازے دل کو راز نہ رکھا اور صدرہ کو وقت سے پہلے بتا دیا کاش گل نے ہی منع کیا ہوتا کہ یہ معاملہ اس کے رشتے داروں کو نہیں بتانا ہے مگر اب پشتانے سے کیا حاصل تھا جو کھونا تھا کھو دیا تھا اور جو شیع ایک بار کھو جائے پھر کہاں ملتی ہے اب احساس ہوا کہ شفیق زیادہ اچھا انسان تھا وہ ہم سے مخلص تھا اور میرے والدین بھی اسے چاہتے تھے لیکن ایک غلط فہمی کی بنا پر میں نے اسے مورد الزام گردانہ تھا اور اسے ٹھکرا دیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کے دوست کے بھائی کے گھر کوئی غلط گرل فرینڈ رہتی ہے تاہم وہ اپنے بھائی کی عزت رکھنے کے لیے خاموش ہو گیا تھا شفیق کی نیت خراب تھی اور نامدسر نے کسی بری نیت سے ہمیں اپنے بھڑے بھائی کے گھر بٹھایا تھا کسی کو بھی رکھسانہ کے بارے میں علم نہ تھا یہ میں ہی تھی جس نے بنا جانے بوجھے رکھسانہ کو اپنا پتہ لکھ کر دے دیا اور اپنے گھر آنے کا کہا تھا وہ آ گئی تو غلطی کس کی تھی یہ میں ہی تھی جس نے رکھسانہ سے دوستی کر لی اور اسے سہیلی بنا لیا اتنی جلد اعتبار کر لیا اور والدہ نے منع بھی کیا تو ان کی بات کو نظر انداز کر دیا جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا یہ سب میری کم اقلی اور اپنی گلتیوں کی وجہ سے ہوا تھا ساری بربادی کی ذمہ دار میں خود تھی پھر کسی کو الزام دینا کیا معنی رکھتا ہے اب تو ہر ایک سے یہی کہتی ہوں جو کہو سو سمجھ کر اور جو قدم اٹھاؤ سو بار پہلے سوچ لو ایسا نہ ہو تمہاری ایک لگزش ہمیشہ کے لیے تمہیں کسی گہری کھائی میں گرا دے مجھے غم ہے کہ گل سے میری شادی نہ ہو سکی تو خوشی ہے کہ اس نے پھر صدرہ سے بھی شادی نہیں کی وہ مجھے نہ ملا تو میری بتخواہ سہیلی کو بھی حاصل نہ ہوا جس نے میری خوشیاں ہی نہیں سارے خواب خاک میں ملا دیئے شفیق اب بھی کبھی کبھی امی جان سے ملنے آتا ہے اس کے جلے ہوئے ہاتھ دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں تم ہی تھے وفا اور بھروسے کے قابل یہ میری بھول تھی کہ گل کی حسین صورت پر مر مٹی اور تمہیں ناغردانہ اب شفیق کی قدر آئی ہے مگر دیر سے وہ شادی کر چکا ہے اس کی دنیا بسی ہوئی ہے امی نے اس کی شادی اپنی بھانجی سے کرا دی تھی وہ بہت اچھا شہر ثابت ہوا مگر میں جانتی ہوں وہ آج بھی اپنے دل میں میرے لیے چاہ رکھتا ہے وہ کسوروار نہیں میں کسوروار ہوں وہ بے وفا نہیں میں بے وفا ہوں امی ابو نے میرے اس کے ساتھ شادی کرانا چاہی تو میں نے انکار کر دیا اور گل کو چن لیا کیا جانتی تھی کہ وہ بے وفا وعدہ کر کے وفا نہ کرے گا صدرہ اور اس کے گھر والوں کی بات پر یقین کر لے گا اور مجھے غلط لڑکی کا خطاب دے کر چھوڑ دے گا میں دو کشتیوں کی سوار تھی اور آج میں نے دونوں کو ہی کھو دیا ہے آج یہ دکھ ایک باری اپسل کی طرح میرے وجود پر دھرا ہے کہ کاش میں والدین کا کہاں مان لیتی آج میرے بال سفید ہو چکے ہیں مگر آج بھی جی چاہتا ہے کہ وہ گزرا وقت واپس آ جائے جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں انہیں دوبارہ سدھار لوں جن غلطیوں کی وجہ سے ایک خاردار زندگی میری جھولی میں آ گئی انہیں دوبارہ نہ دھر رہا ہوں لیکن جانتی ہوں کہ یہ آرزو اب کبھی پوری نہ ہوگی جو وقت گزر جاتا ہے تو وہ پھر لوٹ کر نہیں لیکن جانتی ہوں